ویلکم ٹو دا فوڈ اینڈ ہیلتھ آلو بخارے کے زبردست فوائد آج کی اس ویڈیو میں ہم آلو بخارے کی اقسام اس کی مقدار اور تیبی فوائد کے ساتھ ساتھ کچھ اتیاطی تدابیر بھی شیئر کریں گے تو ان سب باتوں کو جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک جو ہے وہ لازمی دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے جو ہے وہ اس کو سبسکرائب کر دیجئے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آلو بخارے کے کیا کیا فوائد ہوتی ہیں پھل جو ہے وہ جس موسم میں پیدا ہوتے ہیں اس موسم کے بعد اس رات سے بچاؤ کا قدرتی اور بہترین ذریعہ ہے موسم گرمہ میں بہت سے پھل کھانے کو ملتے ہیں انہی میں سے ایک جو ہے وہ آلو بخارہ بھی ہے جو سائز میں چھوٹا مگر فوائد میں اس کی فہری عصت جو ہے وہ بڑی تبیر القامت ہے لوگ بہت مزے سے اور رغبت سے اس پھل کو کھاتے ہیں سرخی مائے گہرے رنگ کا یہ پھل اپنے فوائد اور تاثیر کے لحاظ سے بے مسال ہے چھوٹے بڑے سب ہی اسے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اس کی کون کونسی اقسام ہوتی ہیں آلو بخارے کو عربی میں اجاز فارسی میں آلو بخارہ کہتے ہیں اس کا تلق روسکائے فیملی سے ہے آلو بخارے کی دو اقسام ہوتی ہیں بساتی اور کوہی پاکستان میں آلو بخارہ جمع کشمیر اور بروچستان میں کسرت سے پائے جاتا ہے ایرانی اور افیقانستان کا آلو بخارہ ذائق دات اور اچھا ہوتا ہے اس کا مزاج درجہ دوم میں سرد تر جو ہے وہ بتایا جاتا ہے اس کی مقدار خراک کیا ہوتی ہے آلو بخارہ پانچ سے سات دانوں تک کھایا جا سکتا ہے تاہم بطور مسحل پندرہ سے بیس دانوں تک بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں اس کی کیا کیا جو ہے وہ طیبی فوائد ہوتے ہیں میٹھا آلو بخارہ ہلکا جلاب آور ہوتا ہے آنٹوں میں فسلن پیدا کرتا ہے سفرہ اور خون کے جوش کو کم کرتا ہے سفراتی درد سر اور سفراتی علامات میں بھی بہت ہی زیادہ موفید ہے کھٹا آلو بخارہ بھی سرتی کی بجا سے سفرہ کی تیزی کو جو ہے وہ توڑتا ہے بلگم کے اخراج کے لیے موفید ہے اور پشاپ کی تنگی کے لیے بھی بہت ہی زیادہ موفید شرعہ آلو بخارہ باوسیر کے مرض اور پشاپ کی جلن اور رکاوٹ میں بھی موفید ہے گرمی کے بخاروں میں نافع ہے جرکان کو ٹھیک کرتا ہے ٹھیکی رنگتوارے افرات کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند بھی خون کی کمی کو دور کرتا ہے دل کی تیز دھڑکن کو اتدال پی رکھتا ہے بوک بڑھاتا ہے اور آنٹوں کے فال کو درست رکھتا ہے بدن سے فاسد مادے خارج کرتا ہے چہرہ شداب کرتا ہے اور صلح خون وغیرہ بھی پیدا کرتا ہے قبض کشاہ سات دانے سوتے وقت استعمال کرنے سے اجابت کھل کر جو ہے وہ آ جاتی ہے آلو بخارے کا شربت انتہائی ذائقہ دار اور مفرہ اور تسکین کلب ہوتا ہے آلو بخارے سے چٹنی اور جام بھی بناتے ہیں خون بنانے کے ساتھ ساتھ دورانے خون بھی جو ہے یہ بہتر کرتا ہے اس کے پتوں کو لیپ ناف کے نیچے کرنے سے اماکے کے کرم جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے طبیعت کو نرم کرتا ہے آلو بخارے کے پتوں کا جوشاندہ بنا کر اس سے غرارے کرنے سے نزلہ جو ہے وہ روک جاتا ہے مادے میں نفعہ یعنی پختگی جو ہے وہ پیدا کرتا ہے آلو بخارہ پانچ عدد املی چار طولہ پانی میں بہو کر بطور دعا دیں اسے جوش دے کر نہ پیئیں بلکہ اسے ایسے ہی جو ہے وہ آپ نے آرام آرام سے پینا ہے آلو بخارہ کینسر میں بھی بہت ہی زیادہ مفید ہے آلو بخارہ پشاب میں شکر کی جو مقدار ہوتی ہے اس کو کم کرتا ہے اور کسرت پشاب کو بھی جو ہے یہ کم کرتا ہے آلو بخارے سے پشاب کی جلن جو ہے وہ جاتی رہتی ہے اگر گردے پشاب کرنے سے کاثر ہو گئے ہوں یا روک روک کر آتا ہو تو آلو بخارے کا استعمال بہت ہی زیادہ مفید ہے آلو بخارہ ہمیشہ دھوکر جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے اسے کھانے کا زیادہ مناسب وقت دوسرے پھنوں کی طرح کھانے کے بعد کا ہی ہے آلو بخارہ سرطان کے مریض کے لیے بہت ہی زیادہ امدہ ہے شریعہ آلو بخارہ باوسیر کے مرض میں بھی مفید ہے اور یہ قبض کو روفیہ کرتا ہے اس لیے ہمیں آلو بخارے کا استعمال جو ہے وہ لازمی کرنا چاہیے